ہیلو دوستو اس کہانی میں ایک لڑکی ہے جس کا نام لیلا ہے یہ لڑکی یہودی لڑکی ہے جس سے مسلمان لڑکے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے لیکن مسلمان لڑکے کے دوست اس لڑکی کے ساتھ گبگب کر لیتے ہیں آخر کار لیلا نام کی لڑکی کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس مووی کا نام ہے لیلا سیز یہ مووی 2004 میں ریلیز ہوئی اسی طرح مووی کے آغاز میں اس مسلمان لڑکے کا نام چیمو ہے اس کے تین دوستیں چیمو کا عمر انہی سال ہیں چیمو کے دوستوں میں سے ایک کا نام مولود ہے دوسرے کا نام بگ جو ہے اور تسرے کا نام بیکری ہے اسی طرح مووی کے آغاز میں دکھائے جاتا ہے کہ ان کے تین دوست ایک مرسیکل پہ جا رہے ہیں اسی طرح راستے میں ان کا مرسیکل خراب ہوتا ہے وہ غصر کر کے مرسیکل کو ایک جانب پینک دیتے ہیں اسی طرح یہ تین دوست چیمو سے ملنے جاتے ہیں ان سے ملنے کے بعد وہ چار کے چار بازار جاتے ہیں تاکہ کچھ شاپنگ کر سکے اسی طرح یہ دوست روز اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک کیفے میں آتے ہیں اور وہاں پر گیم کلتے ہیں یہ دوست بہت بہترین دوست ہیں ان کے درمیان بہت گہری دوستی ہیں اس کے بعد اگلے دن چیمو اپنے والدے کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے ہیں وہاں پر ایک ٹیچر آتی جس کا نام سولیر ہے چیمو کی والدے نے اس کو آئیر کیا ہے تاکہ یہ اس کو پڑا سکے اسی طرح وہ ٹیچر ان کے گھر آتی ہیں وہ ٹیچر ان کی والدے سے کہتی ہیں آپ کا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے اسی طرح ان کی ٹیچر کہتی ہیں چیمو آپ نے بہت بہترین اسے لکھاتا میں نے آپ کے اسے چیک کیا اس میں کچھ غلطیاں تھی لیکن میں نے اس کو ٹھیک کر لیا میں آپ کے اسے دیکھ کر بہت ایران بھی آپ کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہیں اس کے بعد ان کی ٹیچر کہتی ہیں چیمو آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں چیمو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس کے بعد چیمو کی ٹیچر کہتی ہیں پیرس کا اندر ایک سکول ہے وہ ایک بہت بڑا سکول ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے ان کو آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہیں وہاں پر ایک مشہور شائر پڑھاتے ہیں آپ وہاں جا کر اپنے اسے ان کو دکھا سکتے ہیں یقین ان وہ آپ کو قبول کریں گے اسی طرح چیمو کہتے ہیں یہاں پر کتنا خرچ آئے گا وہ ٹیچر کہتی ہے کوئی خرچ نہیں ہوگا بلکہ آپ ایک ایسے لے کے جو تیس پیجز کا ہو یہ ایسے لے کر اس مشہور شائر کے پار چلے جائیں وہ آپ کو سکول میں داخلہ دے دے گا اس کے بعد چیمو اپنے دوستوں کے پاس آتے کہتے ہیں میں پیرس جا رہا ہوں اور وہاں پر سٹڈی کروں گا مجھے فیوچر میں کچھ کرنا ہے لیکن ان کے دوست یہ سن کر غصے میں آتے کہتے ہیں وہ بے اکوف ٹیچر نے آپ کو یہ بتایا ہوگا وہ آپ سے کیا چاہتی ہیں اسی طرح ان کے دوست کہتے ہیں وہ بیکار عورت تم سے کیا چاہتی ہیں اتنے دور جانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اسی طرح ان میں سے ایک دوست کہتے ہیں وہ عورت زونست ہیں وہ ہم مسلمان کو خراب کرنا چاہتی ہیں وہ یعودی لوگ ہمیں نوکری دیکھ کر اور ہمار ساتھ گندے کام کر ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ان پر نظر رکھنا چاہیے لیکن چیمو کہتے ہیں اس چیچے نے مجھے بتایا کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوں میں بہت آگے جا سکتا ہوں جس سے میں بہت سارے پیسے کما سکتا ہوں اسی طرح چیمو کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیے مجھے پیسے ان کے بہت ضرورت دیں ان کے دوست کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے اسی طرح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں ایک دکان کو لوٹتے ہیں وہاں سے زیورات لے کر ایک جگہ بیج دیتے ہیں جس سے وہ بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں اس کے بعد وہ مسجد میں آتے ہیں جہاں برمور بھی کہتے ہیں ایک مسلمان کبھی غلط کام نہیں کر سکتا چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح چیمو جب یہ باتیں سنتے ہیں وہ بہت زیادہ شرما جاتے ہیں خود کو گلٹی فیل کر لیتے ہیں کہ میں نے بہت غلط کام کیا اسی طرح چیمو کیا کرتے ہیں ان ٹیچر کی بات مانتے ہوئے وہ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں جو ان کی جدنگی میں ہونے جا رہے ہیں وہ تمام تر کہانی ایک عیسے میں لکھتے ہیں اسی طرح وہ عیسے لکھتے ہوئے تیس پیچز بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ جا کر پیرس کے سکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کیفیٹرے میں بیٹھے ہیں وہاں سے ایک لڑکی گزرتی جس کا نام لیلا ہے ان کی دوست یہ دیکھ کر چوم جاتے ہیں ان میں سے ایک دوست جس کا نام مولود ہے وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں ان کو یہ لڑکی بہت پسند جاتی ہیں مولود کہتے ہیں اس لڑکی کا کیا نام ہے ان کا ایک دوست کہتے ہیں اس کا نام لیلا ہے یہ آز کل یہاں پر نظر آتی رہتی ہے اسی طرح وہ یہ تمام منظر دیکھتے ہیں اس کے بعد چیمو اپنے گھر آتے ہیں یہ تمام منظر اپنے اس سے ملک دیتے ہیں اس کے بعد چیمو لیلا کی ساتھ ملنے جاتے ہیں اسی طرح دونوں وہاں پر باتیں کرتے ہیں لیلا ایک عام لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک آگ کی طرح ہیں ان کی دوستی ہونے کے بعد لیلا ان سے کہتی ہے چیمو کیا آپ چاہتے کہ میں آپ کو اپنا جسم دکھاؤ چیمو کہتے ہیں لیلا کتنی قیمت پر آپ اپنا جسم دکھاؤگی وہ لڑکی کہتی ہے جو کچھ آپ سمجھو چیمو کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا اسی طرح وہ لڑکی کہتی ہیں میں کیا کروں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے کہی جانا ہے اسی طرح وہ لڑکی ان کے ساتھ بیٹی ہیں وہاں پر کچھ مسلمان بندے آتے ہیں ان کے ساتھ دعا سلام کرتے لیکن وہ لڑکی واست چلی جاتی ہیں اسی طرح چیمو خود سے کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا ہوں میں درمیان میں پس گیا ہوں کیا میں اس لڑکی کا جسم اصل کروں یا پلسطین کو ازاد کرنے کے لئے جاہت کروں لیکن وہ آخر فیصلہ کرتے ہیں مجھے اس لڑکی کی جسم دیکھنی ہے اس کے بعد وہ لڑکی کے پاس آتے کہتے ہیں مجھے اپنا جسم دیکھاؤ اسی طرح وہ لڑکی کہتی ہیں آپ نے جلدی میں دیکھنا ہے یا تفصیل کے ساتھ اسی طرح چیمو کہتے ہیں یہ کس طرح ہوگا لیلا کہتی ہیں اگر آپ جلدی میں دیکھنا چاہتے ہیں میں جلے کرتے ہوئے آپ میرا جسم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لیلہ جلے کے پاس آتی ہے جلہ کرنے لگتی ہیں اسی طرح چیمو ان کے اپوزنٹ میں کڑے ہو جاتے ہیں اس لڑکی نے ایک سکڑ پینا ہوا ہے اسی طرح جب وہ جلہ کر رہی ہے تو چیمو سارا منظر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد چیمو اپنے گھر آتے ہیں یہ تمام منظر اپنے ڈائلی میں لکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے منظر میں لیلہ اپنے خالہ کے ساتھ رہتی ہیں خالہ بھی ان کی طرح ایک خراب عورت ہیں اسی طرح وہ لیلہ سے کہتی ہیں مجھے اپنا جسم دیکھاؤ اسی طرح جب لیلہ اپنے خالہ کو اپنا جسم دیکھاتی ہیں خالہ کا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے خالہ ان کے جسم کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں یہ بہت زیادہ مزیدار ہے دوستوں اور دیکھنے والوں خالہ کو مرد نہیں بلکہ لڑکیاں پسند ہیں اسی طرح دوسرے منظر میں چیمو ایک سٹور کا اندر ہوتے ہیں جہاں پر وہ کچھ سامان خرید رہے ہیں سامان خریدنے کے بعد چیمو دیکھتے کہ لیلہ واہ سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہ لیلہ کے پاس آتے ہیں لیلہ ان سے کہتی ہیں چیمو آپ اپنے گھر کس جس پر جاتے ہیں چیمو کہتے ہیں میں کیمل پر جاتا ہوں لیلہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو آفر کر رہی ہوں آپ میرے ساتھ میرے بائیک پر چلو اسی طرح دونوں بائیک پر روانہ ہوتے ہیں روانہ ہونے کے بعد دونوں راستے میں ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں اسی طرح راستے میں جاتے ہوئے لیلہ کہتی ہیں جب میں مردوں کے ساتھ مرسیکل پہ جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن تم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اسی طرح لیلہ راستے میں جاتے ہوئے چیمو کے پینٹ کے زب گلتی ہیں اس کے اندر آٹھ ڈالتی ہیں چیمو سے کہتی ہیں آپ مزے لے لو بس مجھے کرنے دوں اسی طرح چیمو کو محلے میں اترنے کے بعد لیلہ اپنے گر کی جانب جاتی ہیں لیکن وہاں پر چیمو کے دوست کرے ہوتے ہیں وہ لیلہ کو دے کر ان کا پیچھا کرتے ہیں اسی طرح وہ راستے میں جاتے ہوئے لیلہ سے کہتے ہیں آپ ہماری دوست بنو مولود کہتے ہیں میرے نام مولود ہے میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں ہم اچھے لوگ ہیں آپ ہم سے بٹروں لیکن لیلہ ان کو کوئی لفٹ نہیں دیتی کیونکہ لیلہ چیمو کو پسند کرتی ہیں اس کے اگلے دن بعد جب چیمو لیلہ کے گھر آتے ہیں اور ان کا دربازہ بند ہے اسی طرح وہ دیواز سے فلانگ مار کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لیلہ لانگ کے اندر پڑی ہیں بڑے سپائسی موڑ میں پڑی ہیں اسی طرح چیمو یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں اسی طرح وہ بات سے جانے لگتے ہیں لیلہ ان کو دیکھ لیتی ہیں آواز دیتی ہیں چیمو آپ کہاں جا رہے ہیں آپ میرے گھر کے اندر کیسے آئے چیمو کہتے ہیں جو کتاب آپ نے مجھے دیا تھا میں آپ کو واپس ریٹنگ کرنے آیا ہوں لیکن لیلہ کہتی ہے میرے پاس بیٹھو اگر آپ چاہو اسی طرح چیمو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد لیلہ کہتی ہے آپ اپنا شٹ اتاریے آپ بھی ذرا دوب لے لے اسی طرح وہ شٹ اتارتے ہیں لیلہ کہتی ہے چیمو آپ کی وولیف سکین ہے بہت پیارا جسم ہے اس کے بعد لیلہ کہتی ہے چیمو آپ میرے جسم پر لوشن لگا لے اس کے بعد چیمو لوشن اٹھاتے ہیں لیلہ کے جسم پر لگانے لگ جاتے ہیں اسی طرح لیلہ کی ملاہم جسم دیکھ کر چیمو کی موہ میں پانی آ جاتے ہیں کاش یہ جسم مجھے مل جائیں اسی طرح دونوں گف شپ کرتے ہیں اس کے بعد اگلی دن چیمو اپنے دوستوں کے پاس آتے ہیں جب چیمو وہاں پر آتے ہیں ان کے دوست موجود یہ باتیں کر رہیں کہ ہم اس لڑکی لیلہ کو کیش حاصل کریں میں اس کے لئے پاگل ہو رہا ہوں اسی طرح مولود چیمو سے کہتے ہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ بات کی چیمو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہوئی میں ان کو نہیں جانتا لیکن ان کا دوست ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا وہ لڑکی امارے دوست کیسے بنے گی وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ پتاکھا ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے اسی طرح مولود اپنے دوستوں سے کہتے ہیں چلو لیلہ کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں چیمو کہتے ہیں وہاں پر مت جاؤ اس لڑکی کو مت تنک کرو لیکن ان کے دوست نہیں مانتے اور وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد چیمو اپنے گھر آتے ہیں ان کی والدہ کہتی ہیں پجلے میلے میں نے آپ کو پچاس ایروز دیتے ہیں لیکن آپ نے بل جمع نہیں کی ہے اسی طرح وہ بل واپس آیا ہیں ابھی آپ انہی سال کہیں لیکن کچھ کام نہیں کرتے ہیں میں کب تک آپ کو پالوں اس کے بعد ان کی والدہ چیمو سے کہتی ہیں آپ اسپتال جاؤ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو مجھے خون کی ضرورت ہے اسی طرح جب چیمو اسپتال جاتے ہیں وہاں پر لیلہ بھی آئی ہوتی ہیں اسی طرح دونوں کی ملاقات وہاں پر ہوتی ہیں اسی طرح اسپتال کے اندر چیمو اور لیلہ باتیں کرتے ہیں لیکن لیلہ چیمو کے ساتھ بہت باتیں کرتی کہتی ہیں مجھے وہ آدمی بسند ہے جو مجھے دوسرے آدمی کے ساتھ گپا گپ کرتے ہوئے دیکھ لے وہ ساتھ بیٹا ہو اور میں کسی کے ساتھ گپا گپ کر رہی مجھے وہ آدمی بہت پسند ہے اسی طرح ارگر کے لوگ بیٹے ہوئے اور وہ یہ باتیں سن رہے ہیں اسی طرح پر لیلہ کہتی ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں جب آپ میرے ساتھ گپا گپ کر رہے ہو کیا آپ میرے جسم کو دیکھتے ہو اسی طرح چیمو کہتے ہیں یہ مجھے بالکل نہیں پسند کہ جس لڑکی کو میں چاہا ہوں اور لیکن دوسرے لوگ اس کے ساتھ گپا گپ کرے اسی طرح لیلہ کہتی ہیں کیا آپ نے کبھی پیار کیا ہے چیمو کہتے ہیں نہیں میں نے کبھی نہیں کیا اسی طرح چیمو کہتے ہیں کیا آپ کو پسند دیں کہ آپ جسے محبت کرتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے ساتھ گپا گپ کرتے ہوں لیلہ کہتی ہیں ہاں مجھے بہت پسند ہے اسی طرح لیلہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک گندی عبرت بنوں میرے جسم سے پچھنے نکل رہے ہیں اسی طرح وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ لیلہ کے پاس آتے خسر کرتے کہتے ہیں تم گندی عورت آسپتہ میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہو اس کے بعد وہ بہت سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد چمو کہتے ہیں لیلہ کیا آپ نے دیکھا لیلہ کہتی ہے یہ صرف جانور ہیں ان کے دماغ خراب ہیں یہ لوگ خود یہی کام کرتے ہیں اس کے بعد چمو کے دو چمو کے پاس آتے ہیں چمو فوراں باہر آتے ہیں مولود اور چمو لیلہ کے ساتھ جانے لگتے ہیں مولود بار بار باتیں کرتے لیکن لیلہ ان کو ذرا سے بھی لفٹ نہیں دیتی اسی طرح چمو بار بار روک رہے ہیں ان سے کہتے ہیں مولود ان کو تنگ مت کرو یہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی مولود کہتے ہیں رات کو میرے پارٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سالگرہ پر آ جائیں لیکن لیلہ معذرت کرتی ہیں آخر کار لیلہ کہتی ہے چمو اب میں جا رہی ہوں بائے بائے اسی طرح مولود یہ سن کر چونک جاتے ہیں کہ وہ چمو کو کیسے جانتے ہیں اسی طرح مولود آتے ہیں چمو پر غصہ کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ آپ اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں چمو کہتے ہیں میں نہیں جانتا مجھے کچھ نہیں معلوم اس کے بعد اگلے منظر میں مولود کے گھر پر مولود کی سالگرہ کی پارٹی ہیں اسی طرح مولود نے ایک گندی لڑکی کو آئیر کیا ہے ان کے دوست ان کے ساتھ اس سالگرہ پر گبا گب کرتے ہیں اس پارٹی میں ایک کے بعد سب اس لڑکی کے پاس جا رہے ہیں وہاں پر گبا گب کرتے ہیں اس کے بعد چمو کی باری آتی ہیں چمو کے دوست کہتے ہیں چلو اندر چلو ان کے ساتھ گبا گب کرو چمو کہتے ہیں نہیں اسی طرح وہ زبردستی وہ اس کو کمرے کے اندر گسا دیتے ہیں اس کے بعد مولود وہاں پر آتے کہتے ہیں چمو اس کے ساتھ گبا گب کرو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مولود کہتے ہیں یہ میری سالگرہ ہے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کرنا ہوگا اسی طرح وہ گندی لڑکی کہتی ہیں آج ہو میرا ساتھ پیار کرو میرا ساتھ گبا گب کرو اسی طرح چمو یہ کام نہیں کرتے وہ اسے مارک گر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اگلی دن چمو لیلا کے پاس آتے ہیں لیلا کے پاس کچھ گندی کتابیں ہوتے ہیں چمو کہتے ہیں لیلا یہ کیا چیز ہیں لیلا کہتی ہیں کچھ لوگوں نے مجھے افر کی ہیں کہ میرا ساتھ گندی فلم بنا لو ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے اب میں کیا کرو میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن آج تک میں نے کسی کے ساتھ گبا گب نہیں ہی ہے یہ میری پہلی بار ہوگا چمو یہ سنتے ہیں اور چوم چاہتے ہیں اسی طرح وہ لیلا کے ساتھ اور بہت زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں لیکن چمو کہتے ہیں یہ گندی فلم میں کیا چیز ہوتی ہیں لیلا کہتی ہیں ہر کوئی جس کے پاس کیمرہ ہو وہ گندی فلم بنا لیتے ہیں جس سے وہ بہت سارے پیسے کمال لیتے ہیں اسی طرح چمو کچھ نہیں کہتے ہیں اس کے بعد لیلا کہتی ہیں آپ نے مجھ سے دو چیزیں لے لی میرا جسم بھی لے لو اور میرا چہرہ یعنی میرا پیار میں تم سے پیار بھی کرتی ہوں اور میرا جسم بھی استعمال کرو ابھی آپ کے پاس موقع ہیں آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں لیکن چمو کچھ نہیں کہتے ہیں اسی طرح چمو مسلمان لڑکا ہیں وہ ان کاموں سے دور رہتا ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر آتے ہیں ان کے والدہ نے ان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے یعنی وہ یہودی لڑکی کے ساتھ ان کے والدہ کہتی ہیں آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس سے گناہ ملے گا آپ کو درنا چاہیے چمو کہتے ہیں مجھے مت ڈراؤ کہ یہ گناہ ہے یہاں سے درنا چاہیے یہاں سے نہیں درنا چاہیے اس کے بعد چمو کو ایک نوکری ملتی ہیں وہ قبرستان میں کام کرنے لگ جاتے ہیں وہاں پر جتن بھی قبرے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح وہ ایک دن دیکھتے ہیں وہاں پر لیلہ آئی ہے وہ ایک قبر کے پاس بیٹی ہیں اسی طرح چمو ان کے پاس آتے ہیں چمو پوچھتے ہیں لیلہ یہ کس کی قبر ہے لیلہ کہتی ہے یہ میرے والدین کی قبرے ہیں میں یہاں پر آر آفتے بعد آتی ہوں یہاں پر پول چڑھاتی ہوں اس کے کچھ دن بعد مولود کو شک ہونے لگتا ہے کہ کیا چمو لیلہ کے پاس جاتا یا نہیں اسی طرح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک منصوبہ بناتے ہیں اور روز وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اسی طرح ایک دن چمو لیلہ کے گھر آتے ہیں اور وہ لیلہ سے ملتے ہیں اسی طرح لیلہ چمو سے کہتی ہے میری خالہ ہیں وہ ہر وقت کپ آگپ کرنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں اسی طرح لیلہ چمو کو اپنے خالہ کے بارے میں بتاتی ہیں اسی طرح چپکے سے مولود بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مولود اندر آتے ہیں اور لیلہ کی باتیں سن رہے ہیں اسی طرح مولود چپکے سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور تمام لوگوں سے کہتے ہیں لیلہ کے گھر چلو وہاں پر لیلہ گندی کام کر رہی ہے اسی طرح تمام لوگ وہاں پر آتے ہیں جب مولود بہت سارے لوگوں کے ساتھ لیلہ کے گھر پہنچتے ہیں مولود کہتے ہیں یہ دونوں عورتیں گندی لڑکیاں ہیں یہاں پر گندے کام کر رہے ہیں لیکن چیمو آتے ان کو روک لیتے لوگوں سے کہتے ہیں یہ لڑکیاں معصوم ہیں یہاں سے باہر چلو اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن مولود چیمو کے پاس آتے کہتے ہیں اس لڑکی کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں ایسے کرتے ہیں اس لڑکی کو دور کرتے ہیں ہماری دوستی پھر پکا ہو جائے گی لیکن چیمو کہتے ہیں آپ میرے بارے میں پریشان مت ہو میں ابھی بھی آپ کو دوست ہوں اسی طرح مولود کہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے پیچھے ہیں لیکن ایسے بات نہیں ہے یہ یودی لڑکیاں عرب لوگوں کے پیچھے ہوتی ہیں وہ عرب لوگوں کو استعمال کرنا چاہتی ہیں چیمو کہتے ہیں یار ایسے کوئی بات نہیں اس کے بعد چیمو اور مولود اپنے دوستوں کے پاس آتے ہیں مولود ان سے کہتے ہیں چیمو آپ جس لڑکی پر ناز کرتے ہیں چیمو یہ سنتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں باقی دوست کہتے ہیں ہم لوگوں نے بھی اس کو باقی لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے اسی طرح مولود کہتے ہیں وہ گندی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو دیتی ہیں اور پیسے کماتی ہیں اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد ایک رات چیمو کیفیٹری آتے ہیں جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کہتے ہیں اسی طرح جب وہ وہاں پر آتے ہیں کیفیٹری کے اندر کوئی نہیں ہوتا وہاں پر ایک شخص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے دوست آئے تھے لیکن وہ واپس میں بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک گندی لڑکی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر چلے گئے وہاں پر بات کر رہے تھے کہ ہم گندی لڑکی کے پاس جا کر گندہ کام کریں گے اسی طرح چیمو یہ سنتے اور چونک جاتے ہیں چیمو سمجھ جاتے کہ وہ لیلا کے گھر میں گسے ہیں اسی طرح چیمو باگتے ہوئے جب لیلا کی گھر پہنچتے ہیں اندر داخل ہوتے دیکھتے ہیں وہاں پر ان کی تین دوست ہوتے ہیں مولود ان کے ساتھ گا باگب کر چکے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے تین دوست وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جب چیمو لیلا کے پاس آتے کہتے ہیں یہ میں ہوں اسی طرح وہ لیلا کی بستر پر خون کی نشانت دیکھ لیتے ہیں لیلا کہتے ہیں ونہو نے میرے ساتھ گا باگب کی اسی طرح چیمو خون کے کترے دیکھتے ہوئے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ونہو نے کبھی بھی کسی کے ساتھ گبا گب نہیں کیا مولود نے اس کی زندگی برباد کر دی یہ ایک معصوم لڑکی ہے اسی طرح چمو غصے میں آتے ہیں مولود کے گھر آتے ہیں مولود پر حملہ کر دیتے ہیں اسی طرح مولود نے پہلے سے پولیس کو اطلاع دی ہوتی ہیں اس کے بعد پولیس والے آتے ہیں چمو کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں بہت وقت زندان میں گزارنے کے بعد ان کے دوست واپس جاتے ہیں ان کو زمانت پر رہا کر دیتے ہیں اس کے بعد چمو جیل سے بائد آ کر سیدھا لیلہ کے گھر آتے دیکھتے ہیں لیلہ کے گھر خالی ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اسی طرح جب وہاں پر لیلہ نہیں ہوتی تو چمو لیلہ کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں اس کے بعد چمو لیلہ کے گھر کو تلاش کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پر چلے گئے وہ ہر جانب جاتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں لیکن لیلہ کہیں نہیں ہوتی لیلہ کے جانے کے بعد چیمو اپنے گھر آتے ہیں اپنے تمام کہانی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ پیرچ جاتے ہیں پیرچ جا کر وہ سکول میں داخلہ لے لیتے ہیں اسی طرح اس کہانی کا اختتابیہ پر ہو جاتا ہے